جی بسم اللہ جی اسلام علیکم جی میں رویل انٹرنیشنل پامیش اسٹرولوجر ایمیش عزاد خان جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ٹائم جس دن وہ جوڈیشل کمپلیکس جائیں گے تین سے جار اچھا نہیں اور آپ نے دیکھا وہ سارا کچھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ گاڑی سے نہ اترے وہ نہیں اترے یہ بھی میں نے کہا کہ خان صاحب واپس آئیں بنی گالہ اور اس کے بعد اس اتوار ہوگا اور سورج تلو ہوگا اور سورج عمران خان کے لیے اچھا ہوگا پھر عمران خان ٹی وی بھی آئیں گے اور ایک اچھی فہم افراست کے طابق گفت وگو کریں گے ساری باتیں اب ٹائمنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں آج جو دن ہے وہ پیر کا ہے رات ہے اور پیر کی راست شروع ہوگی تو اس میں جو ٹائمنگ آ رہی ہے وہ اس میں خان نے اپنے لوگوں کے حوالے سے جو ہے ابھی تو میں نے یہ بھی سنیا ہے کہ فواد چودری صاحب نے کہا جی سو مندوں کی لسٹ بن گئی گرفتاریوں کے حوالے سے تو وہ لسٹ کا جو ٹائم ہے نیگٹیف ٹائم وہ دو سے لے کے سارے تین بجے تک کا ہے اس میں وہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں سیف سائٹ پہ رہیں اور اس کے بعد سارے تین کے بعد صبح آٹھ بے تک کا ٹائم اچھا ہے پھر آٹھ سے لے کے اگر ہم گور کریں آٹھ کے بعد جو ہے نو سے دس کا ٹائم کو اتنا بہتر نہیں پھر نو سے لے کے تین بجے کا ٹائم خان کے لیے بہتر ہے پھر چار سے پانچ پی ڈیم اگر آپ دیکھیں گے کچھ غم و غصہ کا اظہار کرے گی اس کے بعد پھر خان صاحب مضبوط ہے یہ دوسری بات اب آ جاتے ہم الیکشنز کی طرف کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی پنجاب سے لڑنی ہیں ہمات اور یہ جو ہیں حمزہ شباز صاحب بھی حمزہ شباز صاحب ایک بٹا آٹھ کے مالک ہیں اور مریم نواز صاحبہ ایک بٹا چار کی مالکن ہیں اب ان دونوں میں جو مضبوط ہے وہ حمزہ شباز ہے مریم نواز ان سے 50% ڈاؤن ہے وہ کہ وہ اپنے آپ کو یوت کی فالور سمجھتی ہیں چاہتے ہیں لیکن میں ان دونوں میں نون میں سے شین بھی ہے اور نون بھی ہے تو شین کا مضبوط کھلاری ہے حمزہ شباز اور نون کی کمزور کھلاری ہے حمزہ کے مطابق حمزہ کے مقابلے میں مریم نواز اب یہ الیکشنز لڑتی ہیں اگر مریم نواز صاحبہ الیکشن کا جو ہرکا ہے وہ کمزور دیکھیں گی اب وہ کمزور دیکھیں لیکن میں وہاں پہ یہ کہوں گا کہ ادھر جو میرے پاس جو خانے موجود ہیں ترپ کے خانے جو عمران خان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ حماد اذر ہے وہ اقبال ایسن اقبال ہے جو ایک اور اقبال ہیں میاں اقبال وہ ہیں اس کے اسلم اقبال اس کے بعد اگر ہم گھور کریں تو ہم اپس چیما ہیں عمر چیما تو یہ تین ایسے کینیڈیٹس ہیں جو مریم نواز صاحبہ کو اور حمزہ شہرباز کو ہرا سکتے ہیں چٹ کر سکتے ہیں تو خیر اس پہ آگے دیکھیں گے یہ تو میں نے ایک بات کر دی ہے ایک سمجھ رہا ہے کہ میں نے ایک چنگاری لگائی ہے الیکشنز میں وہ اس طرح کی کہ اپس میں مزہ آئے گا الیکشن لنے میں عوام بھی دیکھے گی مزہ ہے کیونکہ کینیڈیٹس وہ اترنے چاہیے میدان میں جو اپنے آپ کو مانتے ہیں تو مزہ آئے گا خیر احمی شہزاد خان کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا رکھے گا خیال اللہ حافظ موسیقی